جب تک موٹی ہے جیسمن کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ رکھے گا نہیں یہ جب بنگلہ دیش گیا تھا اور کہنے لگایا ہمارا تو کام آدھا کام ہوا ہے اب پاکستان کو کرنا ہے یہ پاکستان کا دشمن ہے اور مذاکرات کی طرف جانا ہے تو دل صاف کرنا ہوں گے دونوں طرف لیکن کیا دل صاف کرنے والی بات پر آ کر ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ماضی کو بھلا سکتی ہیں نہیں اوٹ سیرمنی بھی ہے پرائی منسٹر کی آپ کے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہے اگر دو کنٹریز کی بات کریں کیونکہ وہ جہدہ افیکٹڈ ہیں پاکستان اور مزو صاحب جو ہمارے ہیں پاکستان کی جو باشی حالہ تھے بیکرو ایکرامک پوزیشن میں بہت بری شکل میں پھس چکے ہیں وہ باقاعدہ سے یہ پروموٹ کر رہے تھے کہ نرندر موڈی صاحب چار سوک سیٹیں آپ لینا چاہتے تھے ملیں آپ کو دو سو چالیس پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان کے اندر نہیں لوگ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم بڑے خوش ہیں نرندر موڈی کی جو ہے وہ اس کی مجورٹی میں کمی آئی ہے ہم اس سے بڑے خوش ہیں زیاست یہ دیکھتی ہے کہ ہیس باک اور ہیس باک بیگ مجورٹی 246 سیٹ انڈیا کے اندر سے لینا کو آسان کام نہیں ہے ہلا دوستو سوکت آپ سبھی کا ایپی گین چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو کو جس میں پاکستانی میڈیا آج بھارت کے اندر نرندر موڈی جی تیسری بار ایجی پرائی مینیسٹر سوکت گران کرنے جا رہے ہیں جس کا کیسا ماروح آج یعنی نو جن سنڈے کو ہی شام شات بجے کو ہو رہا ہے لیکن اس کے حساسات پاکستانی میڈیا اشبات کا بھی جکر کر رہا ہے اور انفیکٹ خوش ہو رہا ہے کہ موڈی ہار گیا ہے بیجی پی ہار گیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بیجی پی پارٹی کو صرف دوستو چالیس سیٹ ملی یعنی بہومت جو کی تور سونٹی ٹو کے قریب ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملا ڈیسپائٹ کی موڈی جی نے کہا تھا کہ ہم چار سو پار جائیں گے حالانکہ اس کا ایکسپلینیشن خود موڈی جی نے دے دیا ہے کہ آخری وہ کیوں چار سو پار کہہ رہے تھے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ موڈی کا کرشمہ یا موڈی کا پروہاو یا موڈی کا اثر نہیں تھا کہ بیجی پی کو اکیلے دوستو چالیس سیٹ ملی اور آج انڈیے کے ساتھ بیجی پی پارٹی سرکار بنا رہی ہے جس کے مقیہ نیرل موڈی جی ہیں تو اس حساب سے یہ دیکھا جائے تو اس میں موڈی جی کی کوئی ہار نہیں ہے بلکہ جس طرح سے پوری کی پوری اپوزن پارٹی لگ بگ تیس سے بھی اوپر اپوزن پارٹی ایک ساتھ لڑی صرف موڈی جی کو ہٹانے کے لیے لیکن پھر بھی موڈی جی کو ہٹانے سکیں تو دوستو آج دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس میڈیو کو زفر حلالی صاحب ویری سینئر ڈیپلومات فارم ایمباسیڈر زفر صاحب آسلام علیکم زفر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ بھارت میں سب اچھار پچھار کیسے ہو گئی چار سو سیٹوں سے دو سو چالیس پر آگئے وہ باقاعدہ سے یہ پری ایمٹ کر رہے تھے پروجیکٹ کر رہے تھے اور پروموٹ کر رہے تھے کہ نرندر موڈی صاحب تیسری دفعہ بھی وزیراعظم بنیں گے اور ہائی میجوریٹی لیں گے سب ایک چار سو سیٹیں آپ لینا چاہتے تھے ملی آپ کو دو سو چالیس ویسے تو اگر پاکستان انڈیا کی ایکانومی کو آپ دیکھ لیں تو اس میں تو بہت بڑا فرق ہے نا تو موڈی ریلی ڈیڈ ونڈس فور ایز ایکانومی ایون دن ہی لاس دیکھیں کچھ حد تک جس نے جو آپ نے کہایا بالکل صحیح کہا سوچے تو صحیح جو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اس دیئے شیاسمن مسلمانوں نے they got together اور 90% مسلمانوں کا ووٹ تو اس کے خلاف کیا ہے جی اچھا اور سی indulging in terrorism وہ تو خود کہتا ہے کہ میں پاکستان میں آیا پاکستان میں میں نے لوگوں کو بھیجاؤں اور لوگوں نے جا کے ان لوگوں کو قتل کیا ہے جو مجاہدین جو مجاہدین تھے خاص طور کشمیری اس کے ساتھ تو میرے خیال میں جنگ ابھی بھی میں کہتا ہوں اگر یہ ٹک کیا میں نہیں سمجھتا ہوں اس کا کوئلیشن سوائف کرے گا رجلال گانڈی بھی یہ سوچ رہا ہے اور راہول گانڈی کے ریلیشنشپ ان دو چیف منسٹرز جو اس کے ساتھ آئے ہیں بیار کا اور وہ دوسرا کون سا ہے میں سٹیپس بھی وہ یہ دونوں اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور زفر ہلالی صاحب you know commenting on that راہول گانڈی and the congress has performed pretty well in these elections he behaved like a like a proper politician یہ تو ایک گنڈا ہے اچھے مجھے یہ پتائیں کہ اب یہ کوئلیشن تو چلیں بنے گی جیسے بھی بنے گی it's going to be obviously it's going to be a weak government پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں مصبت بات ہو سکتی ہے یا بس یہ ہی ایک دوسرے کے اوپر دہشتگردی کے الزامات اور خاص طور پر ہماری طرف دہشتگرد بھیجنا جب تک موڑی ہے جیسمن کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک موڑی ہے صرف بتر ہونے والا ہے یہ رکھے گا نہیں یہ تو یہ جب بنگلہ دیش گیا تھا اس نے تو خود ادھر مانا ہے کہ یہ مختی بہینی انہوں نے پاکستان فوج کے خلاف لڑا یہ مختی بہینی کوئی نہیں تھا یہ تھے آر ایس ایس کے ٹرینڈ کارڈرز جو ہندوستان اور یو پی سے بھیجے گئے تھے یہ خود ایڈمیٹ کیا ہے جا کے اور کہنے لگایا ہمارا تو کام آدھا کام ہوا ہے اب پاکستان کو کرنا ہے اور یہ کرے گا اب دیکھیں گے یہ زینوفوپک ہے یہ آدمی یہ پاکستان کا دشمن ہے ہمیں کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس آدمی سے ہاں راہول گاندی آئے بے شک اور مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی روایت ہے جو وہ ٹھیک کرے اور کشمیر کے بارے میں باتشید کے لئے انگیج کرنے کے لئے مگر یہ آدمی کے ساتھ کون سمجھتا ہے کہ پیس آ سکتا ہے دیکھئے موڑی تو میرے خیال میں ہی واس یہ اتنا ناسیسس بند گیا تھا کہ یہ سمجھتا تھا کہ ہر آدمی سمجھتا ہے ہم امیٹیس رولر انڈیا ایڈ مجھے آپ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے دیکھئے ایکانومی ان کی ضرور بہتر ہوئی ہے ہاں ان میں انویسمنٹ آ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی بھی بہتر نہیں ہو سکتی تھی اگر ادھر گوڈ اکانومک لیڈرشپ ہمارے پہ ہوتا ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ہوگی انشاءاللہ اور ہو سکتی تھی اور معاف کریے ہمارے عدلتوں نے بھی یہ نہیں کہا پاکستان اوکے زفر صدیقی صاحب ای کانٹ ہیر ایم انی مور اور مذاکرات کی طرف جانا ہے تو دل صاف کرنا ہوں گے دونوں طرف لیکن کیا دل صاف کرنے والی بات پر آ کر ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ماضی کو بھلا سکتی ہیں نہیں ناظرین جہاں حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں اور سب سے بڑا چیلنج اس ٹائم پر بجٹ کا آنا ہے وہی حکومت کے لیے وہ سیاسی استحکام والا چیلنج اپنی جگہ پر موجود ہے سپیشلی کنسگرنگ کے پچھلے کچھ حصے میں کچھ ایسے بیانات سامنے آئے ہیں اور یقیناً اس بار کا بجٹ ویسا ہوگا جیسا آئی ایم ایف چاہے گا تو حکومت کا کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہے زیادہ شرائط ساری آئی ایم ایف کی پوری کرنی ہی ہوں گی شبرزیدی صاحب سے بات کریں گے سابق چیئرمن ایف بی آر ہیں شبرزیدی صاحب کیا توقع لگائیں اس بجٹ سے یا نہ ہی لگائیں توقع اس بار دیکھیں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی جو باشی حالات ہے اس میں اگر اس بجٹ میں ٹیکس کا کلیکشن بارہ ہزار نو سو بلین رکھا گیا ٹارگٹ تو پاکستان میں کاروبار کی گروت بہت سخت متاثر ہوگی اور یہ بلکل میرے حساب سے صحیح رسخہ نہیں ہے مگر اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف بارہ ہزار نو سو سے کم پر ایگری نہیں کرے گا تو ہم میکرو ایکنومک پوزیشن میں بہت بری شکل میں فس چکے ہیں تو یہ ایک میکرو ایکنومک پوزیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب گروت نہیں ہوگی تو ایمپلائیمنٹ اور پاکستان کی جو یوت کا پرولم ہے وہ بڑھ جائے گا جو ناجائز ٹیکس اس وقت لگے ہوئے ہیں جیسے اٹھارہ پرسنٹ کا جی ایس ٹی ہے تقریبا ہر چیز پر سوپر ٹیکس لگا ہوا ہے جو کہ ناجائز ہیں وہ ہم ختم نہیں کر سکیں گے تو عوام کی مشکلات میں کمی ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے